بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مودی سرکار کی جانب سے مسلمانوں سے نامعافی مانگنے پر مسلمان ممالک بھڑک اٹھے ہیں عرب ممالک کی جانب سے بھارتیوں کے اخراج کا عوامی مطالبہ سامنے آیا ہے خلیجی ممالک کے عوام کی بائیکارٹ بھارت مہم کامیابی سے جاری ہے مارکیٹیں بھارتی مسنوات سے پاک کر دی گئی ہیں جبکہ کئی کمپنیوں نے بھارتی ہندو ملازمین کو فارق کر دیا ہے جبکہ بی جے پی کے خلاف بھارتی مسلمانوں کا احتجاج تیز ہو گیا ہے مودی سرکار کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بی جے پی رانوماوں کی جانب سے توہین شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتکاب کے خلاف خلیجی ممالک میں موجود لاکھوں بھارتیوں کو واپس بھارت بھیجنے کا عوامی مطالبہ زور پکڑ گیا ہے کئی خلیجی کمپنیوں نے بھارتی ہندو ملازمین کو فارق کر دیا ہے جبکہ عرب عوام کی بائیکارٹ بھارت مہم کے نتیجے میں سپر سٹورز اور مارکیٹوں سے بھارتی کمپنیوں کا بنایا ہوا مال شیلفوں سے ہٹا دیا گیا ہے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے کوپریٹیو سٹورز سے عام سارفین اور علماء نے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی مسنوات کی بجائے چین، ترکی یا یورپ کی مسنوات درامت شروع کریں دوسری جانے بی جے پی کے خلاف بھارتی مسلمانوں کے اتجاج میں بھی شدت آئی ہے جبکہ کئی سینئر بھارتی صحافیوں دانشوروں اور تجزیہ نگاروں نے بی جے پی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیں ورنہ خلیجی ممالک سے تعلقات خراب ہونے سے بھارتی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا جرمن پورٹل ڈوچے ویلے کا کہنا ہے کہ بی جے پی رانماؤں کے گستاخانہ بیانات سے بھارت کے لیے سفارتی بوران پیدا ہو چکا ہے اور مودی حکومت کی مشکلات بڑھ رہی ہیں جرمن ریڈیو کی خبر کے مطابق اب تک پندرہ اسلامی ممالک کی جانب سے بھارت کی سرکاری بیانات کے اجراء کے تحت مزمت کی جا چکی ہے اور بھارتی صفیروں کی تلبی اور اتجاجی مراسلوں کی اجرائی اور مزمت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے یاد رہے کہ بی جے پی رانماؤں کی گستاخیوں پر پاکستان، ایران، افغانستان، سعودی عرب، اردن، اراک، متحدہ عرب، امرات، امان، انڈونیشیا، لیبیا، قطر، کوئیت، مالدیپ اور بہرین کا سخت سرکاری رد عمل آ چکا ہے جبکہ ستامن اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے بھی اپنے پلیٹ فارم سے بھارتی حکومت کی مزمت کی ہے اور اسے معافی طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے سعودی عرب میں سابق بھارتی صفیر تلمیز احمد بھی بی جے پی رانماؤں کے گستاخانہ بیانات پر ناراض ہیں ان کا کہنا ہے کہ عرب دنیا میں بھارت کی بہت عزت رہی ہے لیکن بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست سے سب کچھ ختم ہونے والا ہے ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی قیادت اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی پر عرب ممالک کی حکومتیں سخت ایکشن نہیں لیں گی یہاں سعودی عرب اگرچہ عام افراد سڑکوں پر مظاہریں نہیں کر سکتے لیکن سعودی عوام کے ذہن میں بی جے پی کی اس گستاخانہ پالیسی پر شدید غم و غصہ موجود ہے اسٹیٹیجک امور کے عالمی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ دلی کی زیریلی سیاست کے اثرات اب عالمی افق پر پھیل رہے ہیں اقوام متحدہ کے جرنل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے کبھی یہ کہنا ہے کہ وہ تمام مذاہب کے لیے اترام اور رواداری کی حمایت کرتے ہیں دوسری جانب گستاخ بی جے پی ترجمان ملونہ نوپر شرمہ پر خودکوش حملے کے خدشے کے پیش نظر اس کی رہائشگاہ پر حفاظتی نفری بڑھا دی گئی ہے جبکہ ریاست تامل نادو میں پولیس نے راج محمد نامی مسلم نوجوان کو ملونہ نوپر شرمہ کو دھمکیاں دینے پر گرفتار کر لیا ہے دفتیش کے دوران راج محمد کا کہنا تھا کہ وہ سچا مسلمان ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا اس لئے اس نے تامل نادو میں اسلام دشمن آر ایس ایس جو اصل میں بی جے پی کے گستاخوں کی سرپرست ہے اس کے دفتر پر حملوں اور ملونہ نوپر کو مارنے کی دھمکی دی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق تامل نادو اتر پردیش مدیہ پردیش آندرہ پردیش راجستان اور دلی سمیت کئی ریاستوں میں بی جے پی اور آر ایس ایس دفاتر کو خصوصی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ نے ملکی منظر نامے کو خود مونیٹر کرنا شروع کر دیا ہے دوسری جانب دلی میں موجود صحابتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ملونہ نوپر شرمہ کو ممبئی پولیس نے بائیس جون کو کمیشنر آفیس میں طلب کر کے بیان ریکارڈ کروانے کا سمن جاری کیا ہے جبکہ پولیس نے صحابتی اداروں کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی میڈیا آٹلیٹ پر ملونہ نوپر شرمہ کے گھر کا ایڈریس شائع یا نشر نہ کیا جائے دوسری جانب خلیجی ریاست میں مقیم بھارتی صحابی دنیش کار سیوق کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی نفرت انگیزی نے خلیجی ممالک میں لاکھوں بھارتیوں کے روزگار کو خطرے میں ڈال دیا ہے اگرچہ بھارتی مسنوات کا بائی کارٹ کرنے کا کسی بھی عرب ملک کی حکومت نے حکم نہیں دیا تاہم عوامی سطح پر بائی کارٹ کا یہ عمل کامیابی سے جاری ہے سینئر بھارتی تجزیہ کار یوگیش پانڈے کا کہنا ہے کہ بی جے پی رانماؤں کے بیانات نفرت انگیز ہیں اس سے بھارت کو ناقابل تلافی اقتصادی نقصان ہوگا جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں مغربی اشیائی امور کی ماہر پروفیسر سجاتہ اشوریہ کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی متاثبانہ سیاست بھارت کی خارجہ پولیسی کے لیے زبردست دھچکا ہے بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست کی جھلک خارجہ پولیسی میں بھی دکھائی دے رہی ہے انڈیا کی حکمران جماعت بھارتی اجنتہ پارٹی کے دو رانماؤں کی طرف سے متنازع بیانات کے بعد بڑھتے ہوئے غصے کو دیکھ کر انڈیا اسلامی دنیا میں اپنے دوست ممالک کو وضاحتیں دینے پر مجبور ہو چکا ہے بی جے پی کی سرکاری ترجمان نوپر شرمہ نے ایک ٹی وی شو میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق متنازع بیان دیا جبکہ حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک اور رانماؤں نوین جندل نے جو پارٹی کے میڈیا ونگ کے سربراہ بھی ہیں اس معاملے پر ٹویٹ کیا نوپر شرمہ کے بیان نے خاص طور پر انڈیا میں اقلیتی کمیونٹی یعنی مسلمانوں میں غم و غصے کو ہوا دیا ہے اور اس کے بعد ملک کی کچھ ریاستوں میں احتجاج بھی ہوا ہے ناکدین کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے دونوں رانماؤں کے بیانات ملک میں گزشتہ چند برسوں سے موجود گہری مذہبی تقسیم کی اکاسی کرتے ہیں مائرین کا کہنا ہے کہ اس پر بی جے پی کا رد عمر شاید اب کافی نہ ہو کیونکہ اب ملک کے اندرونی معاملات نے بین الاقوامی نویت اختیار کر لی ہے کوئیت قطر اور ایران نے اتوار کو انڈیا کے سفیروں کو بلا کر ان بیانات پر اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہے پیر کو سعودی عرب نے بھی ان بیانات کی مضمت کی ہے اتوار کو اس معاملے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے قطر کی وزارت خارجہ نے دوہا میں انڈیا کے سفیر کو طلب کر کے انڈیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق اس طرح کے اسلاموفوبیا پر مبنی ریمارکس کو بغیر سزا کے چھوڑنا انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اور یہ مزید تاثب اور پسماندگی کا باعث بن سکتا ہے جو تشدد اور نفرت کے ایک نئے سلسلے کو جنم دے گا سعودی عرب نے اپنے بیان میں کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے انڈین بھارتی جنتہ پارٹی کے ترجمان کے بیانات کی مضمت کرتی ہے جس میں پیغمبر اسلام کی توہین کی گئی اور یہ کہ سعودی عرب تمام مذہب اور مذہبی شخصیات اور شاعر سمیت اسلام اور شاعر اسلام کے خلاب اس طرح کے تاثب کی مستقل حوصلہ شکنی کی پولیسی کا اعادہ کرتا ہے عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے انڈیا میں مذہبی تقسیم میں اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ چند ہفتوں میں خاص طور پر اس وقت کشیدگی پیدا ہوئی جب کچھ ہندو گروپ ورانسی کی ایک مقامی عدالت میں صدیوں پرانی مسجد میں پوجا کرنے کی اجازت طلب کرنے گئے ان ہندووں کا کہنا ہے کہ یہ ایک منحدی مندر کے کھنڈات پر بنائی گئی مسجد ہے اس طرح مسلمانوں کے مقدس مقامات پر ہندو مسلسل ہمراہ آور ہیں اور اب توہین رسالت کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ عالمی سطح پر آ چکا ہے اور مسلمان ممالک کی جانب سے مسلسل بائیکارٹ جاری ہے